موسیقی خبر کو جل سے جل اپنی بائی فرنڈ جو کہ ہندو سندھی فیملی سے تھا جس کا نام بھوانی سوبراج تھا بھوانی نے جب یہ خبر سنی تو اس نے بچے کو اپنانے سے اور اس کا باپ ہونے سے انکار کر دیا سونگ نے بھوانی کے سرد مہر رویے کے باوجود اس بچے کو جنم دیا پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اس بچے کا گلہ گھو مار دے پر اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کے حمد نہیں ہوئی یہ بات 1944 کی ہے جب جاپانی وہاں پہ کابز تھے سونگ اپنے بیٹے کو لے کر بھوانی سوبراج کے گھر گئی شاید اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس کا دل پسی جائے پر بھوانی نے بچے کو اپنانے سے اور اس کا خرچ اٹھانے سے انکار کر دیا اس بچے کو بعد میں سونگ کے بوائی فرنڈ نے اپنایا جو بھوانی کے چھوڑ جانے کے بعد اسے ملا کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ خوبصورت آنکھوالا بچہ ایک دن دنیا کا مشہور قاتل بنے گا میں بات کر رہا ہوں انتہائی شاتر سیریل کلر چارلز سوبراج کی جسے دنیا بکنی کلر کے نام سے جانتی ہے چارلز کو بچپن سے ہی جرائم کی عادت پڑ گئی تھی جو پہلے چھوٹی موٹی چوری سے ہوتی ہوئی ڈرگز کی سمگلنگ اور جیمز یعنی ڈائمنڈ کی سمگلنگ تک پپ بھوانی سوبراج اپنی پہچان بدلنے میں ماہر تھا اس لیے اسے پکڑنا آسان نہیں تھا اس شخص نے ستر اور اسی کی دہائیوں میں دنیا کی کئی ممالکی پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا یہ وہ دور تھا جب ایشیائی خطے میں مغربی ممالک سے آنے والے ہپی سیاں کی خاص دلچجبے ہوا کرتی تھی مہینوں گھروں سے دور رہنے والے ایسے ہی باز ہپی سیاں بدنامے زمانہ قاتل چارلز سوبراج نامی شخص کا شکار ہو گئے چارل سوبراج کی عمر اس وقت تقریباً شہتر برس ہے اور وہ ان دنوں قتل کے جرم میں نپال کی جیل میں قید ہے لیکن سوبراج کو اس انجام تک پہنچانا آسان نہیں تھا اپنی شناکت بدلنے کی غیر معمولی صلاحیت اور نوجوان خواتین کو حدف بنانے کی فطرت کے سبب دنیا سوبراج کو دا سٹینٹ اور بکنی کلر جیسے ناموں سے پہچانے لگی تھی خیال ہے کہ سوبراج کو بکنی کلر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا شکار ہونے والی خواتین کی لاشیں اکثر بکنیز میں ملا کر بی بی سی کے ایک نئے سیریز دیسر پینٹ اندروں خاصی دلچسپی سے دیکھی جا رہی ہے یہ ستر اور اسی کی دہائیوں میں دھوکہ بازی لوٹ مار اور قتل کی وارداتوں کے لیے دنیا کے کئی مالک میں مطلوب شخص چارل سوبراج کی زندگی پر مبنی ہے فی الحال نپال کی جیل میں قید سوبراج پر انڈیا تھائی لینڈ نپال ترکی اور ایران میں قتل کے بیس سے زائد الزامات آئیت ہیں لیکن دو ہزار چار سے قبل کوئی بھی سوبراج کو قتل کا مجرم ثابت نہیں کر سکا سوبراج جانتا تھا کہ اسے کن ممالک کی پولیس کی ہاتھ نہیں آنا ہے کیونکہ ان ممالک میں قتل ثابت ہونے پر اسے موت کی سزا دی جا سکتی تھی مثال کے طور پر اگر وہ تھائی لینڈ میں پکڑا جاتا تو جرم ثابت ہونے پر سوبراج کو پھانسی کی سزا ہو جاتی انڈیا میں فرانسی سیاہوں کو زہر دینے کے معاملے میں گرفتار ہونے کے بعد وہ پیس برس انڈین جیل میں رہا اصل میں سزا اتنی طویل نہیں تھی اور انڈیا میں سزا ختم ہونے پر سوبراج کو تھائی لینڈ پولیس کی تحویل میں دیا جاتا سوبراج کو معلوم تھا کہ تھائی لینڈ میں اگر قتل ثابت ہو گیا تو اسے موت کی سزا مل سکتی تھی اس لئے انڈیا میں سزا مکمل ہونے سے کچھ عرصہ قبل ہی سوبراج جیل سے فرار ہو گیا اور کچھ روز پار دوبارہ جب پکڑا گیا تو اس کی سزا دس سال بڑھا دی گئی اس طرح انڈیا کی جیل میں بیس برس مکمل ہونے کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں جب سوبراج رہا ہوا تب تک تھائی لینڈ میں اس کے خلاف وارنٹ کی میاد ختم ہو چکی تھی سوبراج کو پکڑنا اس لئے بھی مشکل تھا کہ وہ اپنی شناخت تبدیل کر کے مختلف ممالک کے سفر کیا کرتا تھا وہ بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں کے پاسپورٹ خود اپنی شناخت بدلنے کے لئے استعمال کرتا جنہیں وہ قتل کرتا تھا پاسپورٹ پر تصویر بدلنا اور فرضی پاسپورٹ تیار کرنا اس کے لئے مشکل نہیں تھا مہرین کے مطابق اس کے جرائم کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا رہا اسیہوں کے درمیان خود کو جواہرات اور منشیات کے ڈیلر کے طور پر پیش کرتا منشیات کا استعمال کرنے والے فرانسیسی اور انگریزی بولنے والے سیاہوں سے دوستی کرتا اور پھر انہیں قتل کر دیتا تھا سوبراج پر مختلف اوقات میں قتل کے بیس سے زیادہ الزامات آئید ہوئے ان تمام معاملوں میں متاثرین کو پیشے کی دبا دی گئیں اور پھر انہیں مارا گیا چند معاملوں میں انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا ایسے دو متاثرین نیدر لینڈ کے شہری تھے اس جوڑے کو تھائی لینڈ میں قتل کر کے جلا دیا گیا ان دونوں کی ہلاکت کی اپنے طور پر تفتیش کرنے والے ڈچ سفارتکار ہرمن کینبرگ اور ان کی اہلیہ انگلہ کین نے سوبراج کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے اور جرائم کی تفتیش میں مختلف ممالک تعاون کے بین القومی ادارے انٹرپول کی نظر میں یہ معاملہ لانے میں اہم کردار ادا کیا کینبرگ اپنی تحقیقات کے دوران سوبراج کے خلاف جو تصاویر اور پاسپورٹ حاصل کیے تھے انہیں آخرکار نیپال میں سوبراج کے خلاف مقدمے میں استعمال کیا گیا جتنا مشکل سوبراج کو پکڑنا تھا اتنا ہی مشکل اسے فرار ہونے سے روکنا بھی سمجھا جاتا تھا سوبراج یا تو پولیس کو چکمہ دے کر جیل سے فرار ہو جاتا یا جیل میں اہلکاروں کو رشوت دے کر تمام سہولیات وہیں فرہم کرا لیتا انڈیا جیل میں اس کے پاس ٹی وی، امدہ کھانا اور سگرٹ جیسی تمام اشیاء کی فرہمی وہ اہلکار یقینی بناتے تھے جنہیں مبینہ اور سوبراج نے رشوت دے کر اپنا دوست بنایا ہوا تھا سوبراج انڈیا کے لاوہ افغانستان، ایران اور یونان کی جیلوں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب رہا اس دوران دلی کے اشوکہ ہوتل میں لوٹمار کے معاملے میں سوبراج کو دلی میں پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی سوبراج جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا ہوا کچھ یوں کہ اپینڈکس کے درد کا بہانہ کر کے وہ جیل سے ہسپتال پہنچا اور بھاگنے میں کامیاب رہا اگلی بار 1976 میں جب وہ دوبارہ گرفتار ہوا تو دس پرس پات جیل سے بھاگنے کا کہیں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا سوبراج نے جیل میں ایک دعوت کا انعقاد کیا اس دعوت میں کہنیوں کے علاوہ جیل اہلکاروں کو بھی مدو کیا گیا دعوت میں کھلائے جانے والے بسکٹ اور انگروں میں نین کی دوائے گئی تھی تھوڑی دیر بعد جب سوبراج اور اس کے چار مزید کہنیوں کے علاوہ باقی سب ہی نڈھال ہو گئے تو اس طرح سوبراج اور چار کہدی جیل سے فرار ہو گئے اس دور کے اخباروں کے مطابق سوبراج کی تکبر کی اس وقت یہ حد تھی کہ جیل کے باہر دروازے پر اس نے تصویر بھی کھچوائی سوبراج الفاظ کا کھیل بہت اچھی طرح سے جانتا تھا ریچرڈ نیول کی لکھی سوبراج کی سوانے حیات میں وہ کہا تھا کہ جب تک میرے پاس لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہے میں انہیں بھلا پسلا سکتا ہوں 1997 میں انڈیا کی جیل میں اپنی صدام اکمل کرنے کے بعد 2003 میں سوبراج ایک بار پھر نیپال پہنچا دہائیں سے گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے سوبراج 70 کی دہائی میں اپنی اس وقت کی گرل فرنڈ مری اینڈی لیکریہ کے ساتھ نیپال کا سفر کر چکا تھا سوبراج پر نیپال میں قتل کی الزامات تھے اس لئے اس پارے میں بہت سی کیا سرائیاں کی جاتی تھی کہ آخر وہ خود ہی نیپال کیوں چلا گیا اور اس کی اصل وجہ تو شاید وہ صرف خود ہی جانتا تھا سوبراج پر 28 پرس قبل فرضی پاسپورٹ پر نیپال جانے کے قتل کے الزامات تھے سوبراج نے تب بھی ان الزامات کو مسترد کیا لیکن پولیس کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس مقول ثبوت موجود ہیں اصل میں جب سوبراج کی انڈیا میں گرفتاری ہوئی تب ان کی گرل فرنڈ مری اینڈی لیکریہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا 1976 میں انڈیا میں گرفتاری کے وقت مری نے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے قبول کیا تھا کہ انہوں نے تھائیلینڈ میں بھی سوبراج کی جرائمیں کی تھی مری نے سوبراج کے ساتھ فرضی پاسپورٹ پر نیپال جانے اور اس دوران ہونے والے قتل کی تفصیلات بھی پولیس کو بتائی تھی ان کے اس پیان نے نیپال میں سوبراج کا جرم ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا حالانکہ جب یہ مقدمہ چلا تب تک مری حیات نہیں تھی کینسر کے مرض کی وجہ سے 1984 میں ان کی موت ہو چکی تھی بلاخر نیپال میں سن 2004 میں سوبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے قتل کے جرم میں قید کی سزا سنائے گی اگلے چند برسوں میں اس سزا کے خلاف سوبراج کی دو اپیلیں مسترد ہو گئیں سن 2014 میں نیپال کی ایک عدالت نے سوبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے ایک دوسرے قتل میں مزید 20 برس کی قید کی سزا سنائے جس کے خلاف مجرب نے کوئی اپیل نہیں کی کہا جاتا ہے کہ مری سوبراج سے بہت محبت کرتی تھی اور تھائی لینڈ میں جب وہ مقامی خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کرتے تھے تو وہ خود کو ان معاشقوں کا کاروبار کے لیے ضروری بتا کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ نیپال میں سزا کے دوران بھی ایک نیپالی ختون نہیتہ بسواسن دعوی کیا کہ ان کی اور چارلز کی جیل میں شادی ہو گئی ہے حالکہ جیل کے اہلکار نہیتہ کے ان دعویوں کو مسترد کرتے تھے ماضی میں شاید ان باتوں پر غور نہیں کیا جاتا ہو لیکن اس بات کو خاص توجہ دی جاتی ہے کہ کسی کے مجرم بننے میں کیا اس کے حالات کا بھی ہاتھ رہا سوبراج کے معاملے میں اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ سوبراج کے والد نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا سوبراج کے دل میں اپنے والد کے خلاف بہت خوصا تھا سوبراج نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میں آپ کو اس بارے میں افسوس ظاہر کرنے پر مجبور کر دوں گا کہ آپ نے ایک والد ہونے کا فرض اداد نہیں کیا نائنٹین فورٹی فور کو پیدا ہونے والے چارلز سوبراج کی پرورش فرانس میں ہوئی لیکن درائم کے لئے انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں خاص طور پر ایشیائی ممالک کا رکھ کیا چارلز سوبراج کی والتہ کا تلق ویتنام سے تھا اور والد انڈین تھے ہندنو سائیگان پر جپان کا قبضہ تھا فرانسیسی کلونی ہونے کے سبب انہیں فرانسیسی شہریت حاصل ہو گئے سوبراج کی زندگی کے کہانی اتنی غیر ممولی ہے کہ جب نائنٹین نائنٹی سیون میں وہ انڈیا کی جیل سے ازاد ہو کر فرانس پہنچے تو فرانس کے ایک اکرکار اور پرڈیوسر نے ان کی زندگی پر فلم اور کتاب کے حقوق مبینہ طور پر ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالر میں خرید لی ہے سن 2015 میں ریلیز ہونے والی بولی وڈ فلم میرل چارلز میں چارلز سوبراج کا کردار ادا کرنے والے رندی پھوڑا کا دعویٰ ہے کہ امیتاب بچن کی فلم ڈان کا مشہور ڈائلاغ سوبراج کی زندگی سے متاثر تھا ان کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے